نمج کا دوستو سوال رہے تھا آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بات کریں گے بجاج ہندوستان شکر کی اگر میں دیکھیں اس ٹوک کی بات کرتا ہوں تو آج آپ کو ایک اچھی خاصی ریلی اس ٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے 2% ریٹن سے اس ٹوک نے دیئے آج ہم بات کرنے والے ہیں کمپنی کے نیکس ٹارگٹ کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ کواٹر فور کی پرفارمنس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم ٹیکنیکل چارٹ کے اکورڈنگ آپ کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کیا یہاں سے نیکس ٹارگٹ کی پروسیویلٹیز بنتی ہیں ہر ایک چیز کو ڈسکس کریں گے دیکھیں سب سے پہلے پرائیس سیکشن کی بات کر لیتے ہیں اگر میں پچھلے پانچ دن کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس اراؤنڈ 4% کے ریٹنز ہیں اور لاسٹ بن منت کی بات کرتا ہوں تو 20% کے ریٹنز سٹوک نے آپ کو دیئے ہیں سکس منت میں آپ دیکھ سکتے ہیں 39% کے ریٹنز اور لاسٹ بن نیر میں آپ کے پاس یہاں پہ 30% کے نیڈیو ریٹنز سٹوک نے دیئے ہیں تو دیکھیں ہمیں پچھلے کچھ ٹائم کی بات کرتا ہوں تو پچھلے کچھ ٹائم میں ایک اچھی پرفارمنس یہاں سٹوک سے دیکھنے کو ملی ہے ایک اچھے ریٹنز یہاں پہ پچھلے کچھ ٹائم سے سٹوک نے دیئے ہیں اب بات کرتے ہیں نیکس ٹارگیٹس کے اور بات کریں گے یہاں پہ نیکس جو آپ کے پاس پوسیویلٹیز بنتی ہیں نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے نکال لیا ہے کمپنی کا آپ کے پاس ٹیکنیکل چارٹ یہاں پہ آپ کو کینڈل سٹکس دکھائی دے رہی ہوں گی اور ہم نے نکالا ہے یہاں پہ ون ڈے کا گراف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک ٹرین لائن نظر آ رہی ہے ریڈ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ دیکھیں ایک بڑا بریک آؤٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہاں دوستو ہم نے لازٹ ٹیم ویڈیو کور کی تھی تب جس ٹوک آپ کو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ مارک کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا تھا تب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ دو پوسیویلٹیز بنتی ہیں یا تو جس ٹوک یہاں سے ایک بارے میں پھر سے ریورسل لے کا نیچے کی ہو رائے گا تب ہم نے آپ کو ٹارگیٹس دیا تھے ٹویلپ کے راؤنڈ اور پھر آپ سے کہا تھے کہ یہاں پہ جس ٹوک آپ کو یہاں پہ ایک بڑا بریک آؤٹ دے گا تو دیکھیں یہاں پہ بریک آؤٹ ہو چکا ہے آج اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو دیکھیں یہاں سے بریک آؤٹ ہوا ہے سب سے اچھی بات کیا ہوئی ہے یہاں پہ بریک آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد سٹوک نے ریٹیسٹ کیا ہے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی بڑا جو میجر سپورٹ اگر اس کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جانے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں سٹوک نے ریٹیسٹ بھی کر لیا اب یہاں سے اگر میں آپ کے پاس نیکس ٹارگیٹ کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں آپ یہاں پہ کافی بڑی کینڈل دیکھ رہے ہوں گے جس میں آپ کافی کنفیوزنگ کینڈل ہے کیونکہ یہاں سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو کینڈل آپ کے پاس نکل کے آئی ہے یہاں پہ بھی بڑی آؤٹ ہوا ہے لیکن یہاں آپ کے ساتھ بتا دوں کہ یہ کوئی بڑی آؤٹ نہیں ہے ایچلی میں ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں مارکٹ لاسٹ ڈے کی کلوز ہوئی جو نیکسٹ ڈے کی مارکٹ اوپن ہوئی ہے وہ آپ کو یہاں پہ اوپن ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملی بہت دیکھیں وہاں پہ سٹوک ریزیسٹ نہیں کر پائے اور آپ کو جو سٹوک پھر سے نیچے جاتے ہوئے دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پہ پر بڑی آؤٹ ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سٹوک نے ریٹیسٹ بھی کیا ہے تو اب یہاں سے دیکھیں بڑی آؤٹ ہوا ہے ریٹیسٹ ہوا ہے دیفینیٹلی اب جسٹوک کافی زیادہ اوپا جاتا ہوئے دیکھنے کو ملے گا اگر میں ٹارگٹ سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس جسٹوک کے سکسٹین روپیز کے ٹارگٹ ہے یہاں سے ریورسل دیکھنے کو ملے سکتا ہے اگر اس کو بھی سٹوک بریک کرتا ہے دن آپ کے پاس جسٹوک آپ کو ڈرائڈ نائنٹین روپیز میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ یہاں سے ٹونٹی روپیز کے راؤنڈ اس کے ٹارگٹس لے کے چل سکتے ہو اور دوسرا یہاں پہ ارننگ پر شیئر کی بات کر لیتے ہیں کہ ارننگ یہاں پہ کب ارلیز ہونے والی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ٹونٹی سکس اوپ مہی کو کمپنی اپنی کارٹر فور کی ارننگ ارلیز کرے گی دیکھیں کمپنی کی کارٹر فور کی ارننگ کافی زیادہ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ سب ہی کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم میں کمپنی نے اپنا ایک اچھا خاصا ڈیٹ کلیر کیا ہے تو اس چیز کا ایمپیکٹ آپ کو کارٹر فور میں دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ ایک اچھا موقع بنتا ہونا جگا رہا ہے آپ جب یہاں پہ انویسٹمنٹ کیجئے یہاں سے سٹوک اپ کافی زیادہ اوپا جاتا ہو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں سے بریک آؤٹ ہوا ہے ساتھی زیادہ یہاں پہ آپ کو ایک بڑا بریک آؤٹ کے بعد ایک بڑے ریٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں دوسرا دیکھیں یہاں سے یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس بریک آؤٹ ہوا اس کینڈل نے بریک آؤٹ دیا تن یہ سٹوک نے ریٹیسٹ کیا اور اس کے بعد ایک اور جو انڈیکیٹر بنتا ہونا جگا رہا ہے جس کے کارنو آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹوک روپا جائے گا دیکھیں جو آپ کے پاس یہاں پہ گرین کینڈل ہے اس نے پوری کی پوری جو آپ کے پاس ریڈ کینڈل ہے اس کو کور کیا ہے اور جب بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد سٹوک میں ایک اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو ملتی ہی ملتی ہے اور اگر یہاں پہ دیکھیں ایک گرین کینڈل کو ریڈ کینڈل نے پورا کور کر لیا اس کے بعد گراؤٹ بھی ہوتی ہے تو آپ اس چیز کا میں آپ کے ساتھ ایک یہاں پہ لائیو ایک زمپل شیئر کر دیتا ہوں تم دیکھیں یہاں پہ ہم نے جسٹوک نکلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریڈ کینڈل ہے اس کے بعد پہ کور 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 نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے کچھ پرسینٹ کی انویسٹمنٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا اگر آپ کی اس کے علاوہ بھی کئی قویری ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پلیز ہمیجور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مد بولیے گا دنیا